پیارے بچوں اسلام علیکم آپ کا دوست مجید مجازی ماشٹر گومر گلز ہائی سکول حاجن اللہ کے فضل کرم سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں دسویں جماعت کی اردو کلاس لے کر حاضر پچھلی کلاس میں ہم نے ایک نظم پڑھی اور نظم کی صرف سے مدلک بات کی اور آج کی کلاس میں بھی ہم ایک نظم پڑھیں گے جو کہ ہماری درسی کتاب یعنی بہارستانی اردو کے صفحہ نمبر دو سو اتین پر درج ہے اور اس نظم کا عنوان ہے جگنو جو علامہ سر محمد اقبال کی ایک مشہور نظم ہے اس نظم کو پڑھنے سے پہلے میں نظم سنپ سے متعلق چند سوالات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تو پہلا سوال ہے کہ نظم کس سے کہتے ہیں شاباش نظم ہر کلام موضوع کو کہتے ہیں لیکن عام اسطلع میں نظم سے مراد وہ شہری اصناف اور اصالیب ہیں جن میں کسی موضوع پر ربط اور تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو تو دوسرا سوال ہے کہ مسدس کسے کہتے ہیں شاباش جے بلکل مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ایک ایک بند میں چھے چھے مصرے ہوں اور پھنی ساکت کے حساب سے جدید نظم کسے کہتے ہیں شاباش بلکل بلکل صحیح موضوع یا نفس خیال کے اعتبار سے نظم جدید وہ نظم ہیں جس میں شائر نے شائری کی قدیم اس نفس کے بندے کیونکہ ذائبتوں کا پابند نہ رہ کر کسی مسلمہ اور معنوس یا نئی اور اچھوتی حیط میں اپنے تجربات اور خیالات کو ربط اور تسلسل کے ساتھ پیش کیا ہو نظم جدید کی کتنی قسمیں ہیں یہ ایک اور سوال ہے یہ آپ کے لئے کہ نظم جدید کی کتنی قسمیں ہیں جو کہ آپ نے پشلی کلاس میں پڑھا ہے شاباش نظم جدید کی تین قسمیں ہیں پابند نظم نظم معرہ اور آزاد نظم پابند نظم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں بہر کے استعمال اور کافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو اسے پابند نظم کہتے ہیں اور نظم معرہ ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں مگر ان میں کافیہ نہ ہو نظم معرہ کہلاتی ہے شروع میں اسے نظم غیر مقفہ یا بے کافیہ نظم کہا جاتا تھا کچھ لوگوں نے اسے نظم آری بھی کہا ہے آج کل اسے نظم معرہ ہی کہا جاتا ہے اور آزاد نظم آزاد نظم ایسی نظم ہے جس میں نہ تو کافیہ کی پابندی کی گئی ہو اور نہ بہر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو یعنی جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوں آزاد نظم کہلاتی ہے آزاد نظم میں وزن ہوتا ہے کافیہ ضروری نہیں تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ آج ہم جس نظم کو پڑھیں گے اس کا عنوان ہے جگنو اور یہ نظم ڈاکٹر سر محمد اقبال کی ایک مشہور نظم ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال ناؤ ناؤمبر اٹھارہ سو ستہ تھر اسوی کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا دونوں اگرچہ پڑھے لکھے نہیں تھے مگر اخلاقی پاکیزگی اور دینداری کے سبب سب ان کا احترام کرتے تھے اقبال کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی بعد میں ان کے والد نے انہیں سکاچ مشن سکول میں داخل کر دیا جہاں انہیں سید میر حسن سے عربی اور فارسی پڑھنے کا موقع ملا اقبال نے میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے امتحانات یہی سے پاس کیے اور اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے انہیں لاہور کے گورومنٹ کالج میں داخلہ لینا پڑا جہاں سے انہوں نے بی اے اور بعد میں فلسفہ میں ام اے کیا اپنی تعلیمی زندگی میں اقبال نے کئی لوگوں سے استفادہ کیا لیکن سیالکوٹ میں سید میر حسن اور لاہور میں پروپسر تھامس آرنالڈ نے ان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا سید میر حسن نے ان کے زوکی شہر سخن کی آبیاری کی اور آرنالڈ کی صحبت نے فلسفے سے ان کے طبعی رجحان میں جلا پائدہ کر دی انیس سو پانچ اسوی میں اقبال انگلستان گئے جہاں وہ تقریباً تین سال رہے اس دوران انہوں نے میونک یونیورسٹی جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا انیس سو آٹھ اسوی میں وہ وطن واپس آئے انگلستان جانے سے پہلے انہوں نے لاہور میں اورنٹل کالیج اور گومنٹ کالیج میں استاد کی حصیت سے کچھ دیر کام کیا تاہم انگلستان سے واپسی کے بعد انہوں نے وقالت کے پیشے کو ہی اپنایا علم و عدب سے زندگی بر لگاو رہا اس وجہ سے ان کا شمار دنیا کے بڑے عالموں اور مفکروں میں ہوتا ہے علامہ اقبال کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا ان کی سادگی شرافت نفس اور اخلاقی پاکیزگی سے ہر ایک متاثر ہوتا تھا اقبال اردو اور پھارسی کے مشہور اور عالی پایا کے شاعر ہیں انہوں نے نصر میں چند کتابیں لکھی ہیں مگر ان کی شہرت کا باعث ان کی شاعری ہے اردو میں ان کے شاعری مجموع میں بانگے دیرا بال جبریل زرب کلیم اور ارموگانی حجاز قابل ذکر ہیں پھارسی میں بھی ان کی شاعری کے کئی مجموعے ہیں اقبال نے شاعری میں ایک نیا فلسفہ بیان کیا ان کی شاعری میں عمل کا پائیگام ملتا ہے وہ بے عملی کو موت کے برابر سمجھتے ہیں وہ بار بار اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ زندگی دراصل مسلسل آگے بڑھتے رہنے اور ایک بلند مقصد سامنے رکھنے کا نام ہے وہ خودی کی تربیت پر بھی زور دیتے ہیں اور عام سطح سے بلند ہونے کی تلقین کرتے ہیں اقبال کے آبا و اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے سیال کوٹ میں جا بسے انہیں اپنے کشمیری نجات ہونے پر بہت ہی ناز تھا کشمیر اور کشمیر کے لوگوں سے انہیں بے حد محبت تھی جس کا اظہار ان کی اردو اور پھارس کی کئی نظموں سے ہوتا ہے زندگی کے آخری چند برسوں میں اقبال کئی طرح کے امراض میں مبتلا رہے بہت سے علاج کیے لیکن سہتیاب نہ ہوئے اکسٹھ سال کی عمر میں اکیس اپریل انیس سو اٹیس اسوی کو لاہور میں انتقال کیا اور شاہی مسجد لاہور کے ہاتھے میں دخن کیے گئے تو پیارے بچوں اب میں آپ سے اقبال کے بارے میں چند سوالات پوچھوں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے مجھے گوھر سے سنا ہوگا اور جوابات بھی آپ کے ذہن میں بہت جلد آئیں گے تو پہلا سوال ہے کہ اقبال کب پائدہ ہوئے جی ہاں بالکل صحیح اقبال ناؤ ناؤمبر اٹھارہ سو ستہ تھر اسوی کو سیال کوٹ میں پائدہ ہوئے اقبال کے والد کا نام کیا تھا شاباش شاباش ہاں بالکل بالکل صحیح اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا اقبال کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی شاباش اقبال کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی تو اگلا سوال ہے کہ اقبال نے میٹرک کا امتحان کہاں سے پاس کیا شاباش میٹرک کا امتحان اقبال نے سکاچ مشن سکول سے پاس کیا شاباش اگلا سوال کن دو اسائجزہ سے اقبال نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا تو جواب ہے میر حسن اور پروفیسر تھامس آرنالڈ تو ایک اور سوال ہے کہ میونک یونیورسٹی جرمنی سے اقبال نے کون سی ڈگری حاصل کی شاباش شاباش بلکل صحیح جواب سوچا آپ نے میونک یونیورسٹی سے اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تو اگلا سوال ہے کہ اقبال کے آباؤ اجداد اصل میں کہاں کے رہنے والے تھے ہاں بلکل اقبال کے آباؤ اجداد اصل میں کشمیر کے رہنے والے تھے اقبال نے کب وفات پائی شاباش بلکل صحیح اقبال نے اکیس اپریل انیس سو چھتیس اسوی میں لاہور میں وفات پائی اور شاہی مسجد لاہور کے آہاتے میں دفن کیے گئے تو پیارے بچو اب ہم اس نظم کو پڑھیں گے تو اس کے بعد ہم اس نظم کی تشریح کریں گے تو آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ نظم تین بندوں میں لکھی گئی ہے اس نظم کے تین بند ہیں تو میں اس نظم کو پہلے پوری نظم کو پڑھوں گا اس کے بعد میں الگ الگ بندوں کی تشریح کروں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے اور مجھے امید ہے کہ آپ گھور سے سنیں گے تو نظم ہے جگنو کی روشنی ہے کاشانے چمن میں یا شمہ جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں آیا ہے آسمان سے اڑھ کر کوئی ستارہ یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا گربت میں آکے چمکا گمنام تھا وطن میں تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی کبا کا ذرہ ہے یا نمائن سورج کے پیرہن میں خسنے قدیم کیے پوشیدہ ایک جلک تھی لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی نکلا کبھی گھن سے آیا کبھی گھن میں پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سرابا ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی پروانہ کو تپش دی جگنو کو روشنی دی رنگی نوا بنایا مرگان بے زبان کو گل کو زبان دے کر تعلیم خامشی دی نزار اے شفق کی خوبی زوال میں تھی چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی رنگی کیا سہر کو باقی دلہن کی صورت پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی سایا دیا شجر کو پرواز دی ہوا کو پانی کو دی روانی موجو کو بے کلی دی یہ امتیاز لیکن اکبات ہے ہماری جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری خسنِ عزل کی پیدا ہر چیز میں جلک ہے انسان میں وہ سخن ہے گنچے میں وہ چٹک ہے یہ چاند آسمان کا شاعر کا دل ہے گویا وہاں چاند نی ہے جو کچھ یا درد کی کسک ہے اندازِ گفتگونے دھوکے دیئے ہیں ورنہ نگمہ ہے بوئے بلبل بو پھول کی چہک ہے کسرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے یہ اقتلاح پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو ہر شائع میں جبکہ پنہاں خاموش یہ ازل ہو تو پیارے بچوں آپ نے اس نظم کو سنا مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت ہی گھور سے سنا ہوگا اب ہم اس نظم کی تشریح کریں گے اور ساتھی ساتھ اس نظم میں شامل چند مشکل الفاظ کو بھی خط کشریدہ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نظم کے پہلے بند کو پڑھیں گے اس کی تشریح کریں گے نظم کے پہلے بند کو میں پھر سے دھراؤں گا جگنو کی روشنی ہے کاشانہ یہ چمن میں یا شمہ جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں یا شب کی سلطنت میں دن کا صفیر آیا گربت میں آکے چمکا گمنام تھا وطن میں تقمہ کوئی گھرا ہے مہتاب کی کبا کا ذرا ہے یا نمائی سورج کے پہرہن میں خسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جلک تھی لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سرابا نظم کے اس بند میں چند مشکل الفاظ کے معنی میں آپ سے بتاؤں گا جگنو جگنو ایک اڑنے والا کیڑا ہوتا ہے جس کے جسم سے رات کے وقت روشنی نکلتی ہے انجمن مجلس محفل مہتاب چاند سفیر کاسد تکمہ تکمہ بٹن کو کہتے ہیں جسے گریبان بند کیا جاتا ہے کبا ایک طرح کا کوٹ جو آگے سے کھلا رہتا ہے پیرہن لباس پوشاک خلوت تنہائی ظلمت اندیرا پتنگا ایک قسم کا کیڑا جو اڑتا ہے نظم کے اس پہلے بند میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں خدا کے بنائے ہوئے اس چھوٹے سے پروں والے کیڑے کی صفات بیان کیے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک جگنو کسی باغ کے گھر میں اپنی روشنی میں لبریز ہو کر پرواز کرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ باغ نہیں بلکہ پھولوں سے سجی ایک محفل ہے جہاں اس جگنو کی روشنی ایسے ہی ہے جیسے شمہ یعنی موم بیٹی جل رہی ہے یہ جگنو ہی ہے جس کی روشنی کے سبب پھولوں کی انجمن قائم ہوئی اور پھر اسی بند کے دوسرے شیر میں کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا روشن کیڑا ایسا لگتا ہے جیسے آسمان پر نظر آنے والے چمکتے ستاروں میں سے کسی ستارے کا ٹکڑا ہے جو ٹوٹ کر زمین پر آ گیا ہے اور اسی شیر کے دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ ستارے کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا نہیں تو پھر چاند سے نکلنے والی کرنوں میں سے کسی ایک کرن میں خدا نے جان ڈالی ہے اور یہ وہی کرن ہے جو باغ میں مہوے پرواز ہے اور پھر تیسرے شیر میں ایک بار پھر خدا کی اس مخلوق کو سمجھنے کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ کیڑا کہیں دن کی روشنی کا سفیر تو نہیں جو رات کے اندیرے میں آکے چمکنے لگا دن چونکہ روشن ہوتا ہے لہٰذا وہاں کا سفیر بھی روشن ہوگا جو رات کے اندیرے میں آئے گا تو یقیناً چمکے گا خرماتے ہیں کہ جب تک اپنے دیس یعنی دن میں تھا تب تک اس کی وقت نہ تھی لیکن جیسے ہی اس رات میں پہنچا تو اس کی روشنی کی بدولت اس کی اہمیت بڑھ گئی یہاں پر علامہ اقبال اس خوبصورت بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سب ایک جیسے ہوں وہاں آپ کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا لہٰذا اپنی قدر ان لوگوں سے کروائیں جن کو آپ دستیاب نہیں ہیں لہٰذا وہاں چمک لے کی کوشش کریں جہاں اندیرہ ہو جہاں ظلمت اور جہالت ہو جہاں آپ کے علم فاہم ادراک شعور اور محبت کی سب سے زیادہ ضرورت ہو اس سے دو فائدے ہوں ایک یہ کہ وہ اندیرے میں رہنے والے لوگ آپ کی ایسے ہی قدر کریں جیسے پھول جگنو کی کرتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہی وہ لوگ ہیں یا یہی وہ جگہ ہے جو میرے لیے بنائی گئی ہے اور مجھے یہی قیام کرنا ہے اس بند کے چوتھے شہر میں شاعر کہتا ہے کہ ایسا بھی لگتا ہے جیسے چاند نے کوئی روشن لباس پہن رکھا ہے جس کا ایک بٹن ٹوٹ کر زمین پر گر گیا ہے اور اڑنے لگا ہے یا پھر سورج نے کوئی لباس پہنا ہے جس پر ایک ذرا ایسا ہے جو بے انتہا چمکدار ہے شاید جگنو وہی ذرا تو نہیں پھر فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک روشن کیڑا نہیں ہے یہ ایک ایسا پرانا حسن ہے جو انسانی آنکھ سے دور تھا اللہ نے اپنے حسن کی ایک چھوٹی سی جلک یوں دکھائی کہ اس قدیم حسن کو تنہائیوں سے اٹھا کر انسانی آنکھوں کے حجوم کے سامنے لاکر رکھ دیا تاکہ وہ انسان جس نے اپنے وجود کے اور وہ اڑ بھی سکتی ہے نظم کے اگلے شیئر میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جگنو جب اڑتا ہے تو کبھی جلتا ہے تو کبھی بجتا ہے جیسے یہ ایک چاند ہے جو روشنی بھی رکھتا ہے اور تاریکی بھی جو کبھی تاریکی میں ڈوب جاتا ہے تو کبھی اس تاریکی سے باہر نکل کر روشن ہو جاتا ہے یعنی کہ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی نکلا کبھی گھن سے آیا کبھی گھن میں تو اگلے شہر میں شاعر نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا یعنی کہ پروانہ بھی ایک کیڑا ہے اڑنے والا کیڑا ہے وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سرابہ لیکن جو پروانہ ہے وہ روشنی کو ڈھونتا ہے وہ روشنی پر مر مٹتا ہے وہ روشنی پر اپنی جان چھڑکتا ہے لیکن جگنو سرابہ روشنی ہی روشنی ہے جگنو سرابہ نور ہی نور ہے تو اس طرح ہم نے اس پہلے بند کی تشریح مکمل کی اب ہم اس نظم کا دوسرا بند پڑھیں گے ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی پروانہ کو تپش دی جگنو کو روشنی دی رنگی نوا بنایا مرغان بے زبان کو گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی رنگی کیا سہر کو بانکی دلہن کی صورت پہنا کے لال جوڑا شب نم کی آرسی دی سایا دیا شجر کو پرواز دی ہوا کو پانی کو دی روانی موچوں کو بے کلی دی یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری جگنوں کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری تو اس دوسرے بند کی اب ہم تشریح کریں گے اس بند کے پہلے شعر میں ہی شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں ہر شعہ میں مختلف صفات موجود ہیں اس بند کے پہلے شعر میں آپ نے جگنوں اور پروانے کے فرق کو ظاہر کر کے ان کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس میں ایسی صفات رکھی ہیں جو دن کو مو لیتی ہیں یہی صفات اس مقصود شعہ یا جہندار کو دوسرو میں نمائی کرتی ہے جیسے پروانے میں حرارت کا انصر نمائی ہوتا ہے تو جگنوں میں روشنی آیا ہے یہاں اقبال یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اندر دیکھئے کہ آپ کن صفات کے مالک بنا کر بیجے گئی ہیں ایسا مت کیجئے کہ سامنے والے کی صفات سے متاظر ہو کر آپ بھی چاہیں کہ مجھ میں یہ ہنر کیوں نہیں مجھے بھی ایسا ہی بننا چاہیے جب کہ آپ میں اللہ نے وہ صفات ہی نہ رکھی ہوں لہذا پہلے یہ دیکھئے کہ آپ میں اللہ نے کون سے ہنر رکھے ہیں صرف ان پر توجہ دیں اور وہیں کریں جس کے لئے آپ کو بنایا گیا ہے پھر دوسرے شہر میں فرماتے ہیں کہ کبھی پرندوں کو دیکھا ہے کیا وہ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں جیسے انسان بلکل نہیں لیکن اس کے باوجود وہ کس قدر خوبصورت آوازوں سے نوازے گئی ہیں جو شاید انسان ہوا تب ہی اس کے موہ سے ایسی آواز بھی نکل سکتی ہے اور دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ پھول بھی زبان رکھتے ہیں لیکن ان کی خوبصورتی والی سپت کی بدولت انہیں خامشی کی تعلیم دی گئی ہے ان کی رنگت اور خوشبو اللہ کے وجود کے حسن کا برملا چرچہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اللہ کتنا حسین ہے لیکن انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی تو اسی بند کے اگلے شیئر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ نے سورج کو تلو اور گروب ہونے کا منظر دیکھا ہی ہوگا کیا ہی دل کش منظر ہوتا ہے جب آسمان پر ہر طرف لال رنگ پھیل جاتا ہے فرماتے ہیں کہ کیا یہ رنگ اور خوبصورتی ممکن تھی اگر سورج کو تلو یا گروب نہ ہونا پڑتا یقینا نہیں اللہ نے آسمان کی اس خوبصورتی کے لئے سورج کو گروب ہونے کی شرط رکھی ہے یہاں ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو اتنا آجز اور اللہ کے سامنے جھکا ہوا کر لے جیسے سورج گروب ہوتی وقت ڈلتا جاتا ہے جیسے ہی سورج آسمان سے ڈلتا ہے تو سارا آسمان رنگین ہو جاتا ہے تو پھر اگلے شہر میں کہتے ہیں کہ جب سورج چڑھتا ہے تو آسمان اس قدر رنگین ہو جاتا ہے جیسے کسی دلہن کو سجاد دیا گیا ہو یہاں اس سے پہلے شہر میں سورج گروب ہونے کا ذکر کیا گیا ہو اور پھر اس شہر میں تلوح ہونے کا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے اگلے شہر میں شاعر مختلف تخلیقات کا ذکر کرتے ہیں کہ جیسے درک تو میں طاقت دی کہ وہ سایہ دار بن سکے اور اپنے نیچے بیٹنے والے ہر جاندار کو آرام دے سکے جیسے ہوا میں اللہ نے اڑتے رہنے کی سفت رکھی ہے کہ کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ اسے اللہ نے ہمیشہ روان رہنا سکھا دیا اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے جبکہ سمندر کی لہروں میں ایک عجیب سا ازدراب پیدا کر دیا تاکہ انسان بے قراری کی کیفیت کو سمجھ سکے آگے فرماتے ہیں کہ یہ تمام تر دن کی حصیت رکھتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں جو آپ کے سوچنے کا زاویہ ہے وہی ہر کسی کا ہوگا لیکن زاویہ کے مختلف ہونے کی شارت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے کسی خاص مقصد سے منسلک ہوں نظم کے آخری بند میں شاعر کہتے ہیں کہ دراصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز بھی پائدہ کی ہے اس میں اللہ کی جلک محسوس ہوتی ہے جیسے انسان میں بولنے کی طاقت رکھی گئی ہے تو دوسری طرف جب ایک بند کے لیے کھلتی ہے تو اس کے کھلنے کی ایک چٹا کھدار آواز ہوتی ہے اور دوسرے شہر میں فرماتے ہیں کہ آسمان پر موجود چاند شاعر کے دل جیسا ہے وہ اس طرح کے چاند سے نکلنے والی روشنی شاعر کے دل میں موجود احساس اور درد سے تشبیح رکھتی ہے یہ صرف ہمیں لگتا ہے کہ شاعر اپنے دل کی داستان اشار کی صورت ہے آگے شاعر اگلے شاعر میں کہتے ہیں کہ یہ تو ہم انسانوں نے بات کرنے کے لئے مختلف الفاظ کا ذکھیرہ بنا لیا ہے ورنہ دیکھا جائے تو نگمہ یا گیت بلبل کی خوشبو ہے اور جو چہکنے کی آواز ہے وہ پھول کی خوشبو ہے یعنی پھول کی خوشبو اور بلبل کا چہک برابر ہے اگلے شاعر میں کہتے ہیں کہ لاتیداد چیزوں میں اللہ کی خوبصورتی آیا ہے جس سے اس کی وحدت یعنی ایک ہونے کا راز چھپا ہے ورنہ جو حقیقت جگنو کے چمکنے میں ہے وہی پھول کی خوشبو میں ہے یعنی جس اللہ نے شاعر میں دنیا میں انسانوں میں پائے جانے والے خدا کے وجود پر جگنوں کا حل بتا رہے ہیں کہ جب ہر ایک کو اللہ نے بنایا ہے ہر ایک وجود سے اللہ کی جلک واضح ہوتی ہے تو پھر ان جگنوں کے وجود کی کیا حسیت رہ جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں موجود ہر انسان کے ساتھ محبت کریں کیونکہ ہر انسان اللہ کی بہترین تقلیق ہے جس پر خود اللہ کو بھی ناز ہے تو پیارے بچو اس طرح میں نے پوری نظم کی تشریح آپ کو بتا دی لیکن ابھی میں نے آپ کو دوسرے اور تیسرے بند میں شامل چند مشکل الفاظ کے بارے میں نہیں بتا ہے اور جاتے جاتے آپ سے ان کے معنی بتاؤں گا سرابا سرابا کا معنی ہے سارتا پا طالب چاہنے والا دل بری دل کو مو لہنے والا شفق گروب آفتاب کے وقت آسمان پر نمودار ہونے والی سرکی آر سی وہ زیور جو آورتیں خاتھ انگوٹھ میں پہنتی ہیں اور اس میں شیشہ جڑا ہوتا ہے بے کلی بے قراری سخن کلام کاشانہ گر وحدت یکسانیت ازل وہ زمانہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو تو اس کے ساتھی آج کے کلاس کا وقت ہوا چاہتا ہے اپنے دوست مجید مجازی کو اجازہ دیجئے اللہ نگہبا سکتا